کنیٹ کالیج میں بھی بغیر کرونا ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ داخل ہونے پر پابندی لگاتی گئی کنیٹ کالیج نے اسلام سوار طالبات کے کالیج میں داخل ہونے پر پابندی لگاتی ہے اس حوالے سے مزید بات کریں گے اکمل سومدو سے جی اکمل سومدو بتائیے گا کنیٹ کالیج میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اب اگر آپ نے ویکسینیشن نہیں کرائی تو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا بلکل یہ کنیٹ کالیج کی انتظامیہ نے اصولی فیصلہ کیا ہے کہ کالیج کی حدود میں طالبات اسادزہ ملازمین حتی کے مہمان بھی جب آئیں گے تو ان کا کرونا ویکسینیشن کا نادرہ سے تصدیق شدہ سرٹیفیکیٹ چیک کیا جائے گا اور اگر طالبہ کے پاس یہ سرٹیفیکیٹ نہیں ہوگا تو وہ کلاسز نہیں لے سکیں گی اسادزہ کے پاس یہ سرٹیفیکیٹ نہیں ہوں گے تو وہ کلاسز نہیں پڑا سکیں گے اسی طرح کالیج کی حدود کے ساتھ ہی جو کالیج میں ہاؤسٹل ہے وہاں پر بھی صرف وہی طالبات رہائش پذیر ہو سکیں گی جن کے پاس کرونا ویکسینیشن کا سرٹیفیکیٹ ہوگا کنیٹ کالیج تیس اگت سے دوبارہ سے اوپن ہو رہا ہے اور اس میں کلاسز کا انعقاد کیا جائے گا اور اس حوالے سے کالیج انتظامیہ کے جانب سے تمام فیکلٹی میمبران تمام ملازمین اور جو سٹاف میمبر ہیں ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ کرونا ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ لازمی ہوگا اور اس پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا کنیٹ کالیج کی انتظامیہ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر کسی فرد نے چاہے وہ طالبہ ہے یا استاد ہے اس نے کرونا ویکسین کے حوالے سے سنگل ڈوز بھی لگوائی ہے تب بھی اسے کالیج میں داخل ہونے کی جادت نہیں ہوگی صرف سٹیفیکیٹ رکھنے والے شنگل ڈوز پر بھی کالیج میں داخلہ قرار دے دیا گیا ہے بہت شکریہ اکمل سومرو آپ کا آگے پڑھیں گے سعودی حکام کے جانب سے عمرہ ظاہرین کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کی گئی ہے ایرلائنز کو سعودی وزارتی صحت سے منظور شدہ ویکسین کی مکمل ڈوز کے بغیر ظاہرین کو پرواز میں سوار نہ کرنے اور سرکار سرٹیفیکیٹ کی موجودگی کو یقینی بنانے کی حدایت کی گئی ہے اس حوالے سے بات کریں گے سعید احمد سعید سے جوی سعید بتائیے گا حدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے سعید سعید کی جانب سے عمرہ ظاہرین کے لیے ٹریول ایڈوائزری کے مطابق سعودی محکمہ سیف سے منظور شدہ ویکسین کی مکمل ڈوز کے بغیر عمرہ ظاہرین کو پرواز میں سوار نہ کرنے کے دائیات احمقی گئی ہیں اور اس واج سے یہ دائیات یہ بھی کی گئی ہیں کہ ویکسین کی مکمل ڈوز کی تحضیر کے لیے سرکار سرٹیفیکیٹ کی موجودگی ہے اس کو لازمی کرا دیئے گا ہے جبکہ سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ سردیہ کے لیے منظور شدہ کسی ویکسین کی مکمل ڈوز ناملی ہونا ہے وہ لازمی کرا دیئے گا ہے جت میں ایسٹا زنکا فائزر موڈرما اور جانسون انڈ جانسون ویکسین میں وہ شامل ہے ویکسین کی مکمل ڈوز کا سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ سردیہ ائرپورٹ پر تلکہ حکام کو پیش کرنا ہے وہ لازمی ہوگا سیدہ احمد بہت شکریہ آپ کا موسیقی